اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتے ہیں اللہ کے فضل کرم سے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے گائز سب سے پہلے میں یہی بولوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تو گائز آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو بھری ہوئی ہری مرچیں بیسن میں فرائی کر کے دکھاؤں گی تو اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے موٹی والی ہری مرچیں لیئے چھے اور اس میں سے میں نے بیج نکار لیئے اور بیسن لیا ہے بیسن کو گھول لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے چوب کی ہوئی پیاس اور تھوڑا سا پدینہ کٹا ہوا تھوڑی سی بندگوبی اور چکن بوائل چکن پیسیز کی صورت میں اور اس میں مسالے نمک مرچ اجوائن اور سوکا دھنیا باسی مسالے ڈالیں گے تو گائز ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو فرائی کریں گے گائز میں پیاس ڈالنے لگیوں اس کے اندر اس کے اندر یہ میں تھوڑی سی بندگوبی کٹی ہوئی یہ ڈالوں گی چکن اور سوڑینا اور مسالے جو میں نے آپ کو بتایا وہ سارے مسالے میں نے ڈال دیا ہے آپ کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے فرائی کر کے فیل کریں گے نو یعنی کہ مرچوں کے اندر پھریں گے تو یہ زیادہ ٹیسٹی لگیں گے دو تین منٹ آپ نے اس کو فرائی کر لیں اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہوگا تو پھر آمی سے مرچوں میں بھار کے تو پھر اس کے بعد مرچوں کو بیسن میں فرائی کریں گے جو ہم نے فرائی کیا ہے مسالہ وہ تھنڈا ہو گیا اب میں آپ کو مرچ بھر کے دکھاتی ہوں کہ کیسے بھرنی ہے یہ تھوڑا سامسالہ ہم لیں گے چمچ میں اور اس کے اندر ہم مرچ کے اندر ڈال دیں گے اسی طرح سے کر کے تقریبا اسی طرح ساری مرچیں ہم بھار لیں گے دیکھ لیں آپ اور اب میں اسے انہیں بیسن میں تلوں گی میں نے فرائی پین میں آئیل ڈال دیا تاکہ وہ گرم ہو جائے زیادہ گرم میں یہ تلیں گے تو زیادہ اچھی لگے گی ایسے آپ نے اسے بیسن میں ڈیپ کر کر کے تو فرائی پین میں ڈالتے جانے ہیں ایسے آپ کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اسے آپ تازہ کھنکے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے گی لگتی ہیں تائز روڑ کیجئے گا ترین ہے ہے گائز ان کی سائٹ پلٹ لیتے ہیں مرچیں مارے ٹکریپن آلماسٹ ریڈی ہیں یہ دیکھیں ہر طرف سے پکسکی ہیں اب ہم انہیں پلٹ میں نکالیں گے ہمارے ٹکریپن آلماسٹ ریڈی ہیں اگر آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اس کو سوس یا کیچپ کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزے کی لگے گی اور بنایا گا ضرور مجھے بتائیے گا کومنٹ کر کے کیسی لگی دعاوں میں نادے زائد کو یاد رکھے گا آپ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی